انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ اب ٹیکس چوری کرنے والوں پر کڑا شکنجہ کسنی کی تیاری کر چکا ہے دراصل مارچ میں ختم ہوئے کاروباری سال 2018 سے 2019 میں آئیکر ویبھاگ کو لکشر سے 60,000 کروڑ کم ٹیکس وصولی ہوئی ہے کل ٹیکس وصولی کا لکشر تو جی ایسٹی سے پورا ہو گیا لیکن سوستارتھک رفتار کے بیچ جی ایسٹی کا دباؤ چھوٹے کاروباریوں سے کم کرنے کے لیے ڈیریک ٹیکس کلیکشن پر سرکار جو دینا چاہتی ہے اس لیے اب انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ کروڑوں روپے کے بقائے کو وصولنے کے لیے اب اس کانون کا استعمال کرنے لگا ہے جو وہ بھگوڑوں پر کرتا ہے آئی ٹی ڈپارٹمنٹ ٹیکس بقائے داروں کے بینک خاتوں سے سیدھے پیسے نکالے گا فلحال انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ کو کرداتاؤں سے قریب 60,000 کروڑ روپے وصولنے ہیں سال ختم ہونے کے باوجود بھی اتنا سنگرہ نہیں ہو پایا ہے جس کے چلتے لکش کو پورا کرنے میں بیواد کو دکتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے گورنمنٹ اس کو اوپر اگر تیرہ پرسنٹ ٹیکس کلیکشن کا ٹارگیٹ رکھتے ہیں تو وہ تو ریالیسٹک ہے اگر وہ کلیکشن نہیں ہو پاتا ہے تو اس کا مطلب جن لوگوں کو جتنا روپیا ٹیکس دینا ہے وہ شاید نہیں دے رہے تو اس کے لیے گورنمنٹ دیرے دیرے کوشش تو کریں گے جتنا ٹیکس ان کو ملنا چاہیے وہ ملے ایک ریپورٹ کے مطابق ڈیریک ٹیکس ریپارٹمنٹ پر کلیکشن کا دباؤ زیادہ ہے سرکار چاہتی ہے کہ جی ایسٹی کلیکشن کے موچے پر تھوڑی نرمی رکھی جائے کیونکہ زیادہ تر چھوٹی اور مجھولی کمپرییاں دباؤ کا سامنا کر رہی ہیں ان کا پاس کچھ ایسے سیکشنز بھی ہیں جیسے انکام ٹیکس میں سیکشن دو سو بائیس ہے ٹو 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 ایسے میں آئے کر ویباق سختی کے پورے موڈ میں ہیں اور سیدھے بینک خاتوں سے بقائے ٹیکس وصولنے پر وچار کر رہا ہے انکم ٹیکس ادھکاری قانون میں ایک وشیش پراؤدان کا استعمال کرنے کی تیاری کر رہے ہیں اس کے تحت کرداتاؤں کے بینک خاتوں سے سیدھے بقائے وصولنے کی ازازت آئے کر ویباق کو ملتی ہے ابھی تک اس پراؤدان کا استعمال بہت کم ہی کیا گیا ہے لیکن موجودہ حالات میں ٹیکس کلیکشن کی بھرپائی کے لیے آئے کر ویباق نے ایک قدم اٹھانے کی ٹھان لی ہے ظاہر ہے سرکار ٹیکس چوروں کو چناؤں کے ماحول میں بھی بخشنے کو تیار نہیں ہے